بہت شکریہ صدر سپریم کورٹ بار اور ان کی پوری ایگزیکٹیو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے کنونشن کی سیریز میں یہ تیسرا کنونشن جو ہے وہ رول آف لاؤ سپریمیسی آف کونسٹیوشن کے لیے مناقض کیا گیا ہے سچ مانیے تو جو کہا جاتا ہے کہ کنونشن جو ہے وہ ذہن سازی کرتا ہے لیکن آج کے کنونشن میں موجود غیور وکلا بہن بھائیو آپ نے اپنے چوزن ریپیزنٹیٹیو کی رہنمائی کی ہے آج آپ جس تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں وہ اس بات کی غم ماضی ہے کہ وکیل اس ملک میں صرف آئین اور قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتا ہے اس ملک میں جبر کے خلاف ظلم کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ وکیل ہی ہے اس قوم کی امیدیں اس کالے کوٹ کے ساتھ جڑی ہیں تو یقین رکھیں یہ کالے کوٹ اس قوم کو مایوس نہیں کرے گا اس کالے کوٹ نے پہلے بھی پٹرول بم اپنے اوپر جھیلے ہیں اس کالے کوٹ نے پہلے بھی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں آج بھی ہم تیار ہیں آج بھی اس ملک اور قوم کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہلو جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب بھی جب بھی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے بات کی تو اس کالے کوٹ نے کی اور اس کی نمائندگی کا حق اگر کسی نے ادا کیا تو وہ پروفیشنل گروپ نے کیا کیونکہ نہ یہ بکنے والے ہیں نہ یہ جھکنے والے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ تحریک جو ہم شروع کر چکے ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اس میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی اور آمیر کو ہمیشہ ہم نے دیوار کے ساتھ لگایا جو شخص یوں مکہ لہراتا تھا وہ آج اپنے خالق حقیقی سے تو ملا لیکن یہاں اس ملک سے اسے بھاگنا پڑا جو اپنی وردی کو خال کہتا تھا وہ یہاں سے بھاگ کے جان بچائی اس نے اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات کرتا چلوں کہ وقت عملی اقدامات کا ہے ابھی میری وائس پریزیڈنٹ ربیہ باجوہ نے تقریر کی اور اس نے اپنا لاحے عمل دیا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اپنے پچھلے اجلاس کے اندر اپنے پچھلے کنونشن کے اندر اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم لوگ ہر جمعیرات کو سٹرائک بھی کریں گے اور ہم لوگ ان سڑکوں پہ بھی نکلیں گے لیکن کس کے لیے اس ملک اور قوم کے لیے آج قوم جاگ چکی ہے آج وقت آ چکا ہے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی عابض زبیری صاحب جو اس کنونشن کو لیڈ کر رہے ہیں اس کا انعقاد کر رہے ہیں اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ اپنی ریزولوشن بھی پاس کریں گے لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ ہم نے دس دن پہلے لاہور ہائی کورٹ بار میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے اپنا لاحے عمل وہاں پہ دیا تھا آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں اور ساری زندگی اس پہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا مقدر ہوگی تینکیو بیری مچ موسیقی 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 موسیقی